اللہ رب العالمین نے قرآن باقم درعلان فرمایا فرمایا اللہ من طابہ وآمن وعمل عملا صالحا فہولائکہ یبدل اللہ حسینی آتیم حسنات اللہ فرما دینے میرے بندے ہو غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے کوئی گل نہیں جائے اصل اندر وجہے گناہ کر کے اپنے گناہ تے ڈٹنے جانا چاہیدہ غلطی ہو جائے غلطی دے ہوتے پکیاں نہیں ہونا چاہیدہ مان لیا کرو غلطی ہو گئی گناہ ہو گئی ہے اللہ فرما دینے جیڑے بندے اپنیاں غلطیاں نو تشریم کر لیں دینے اللہ فرما دینے سی اونا دے گناہ وآنو نیکیاں دے ویچے تبدیل کر دینے آجاو آجاو ربنو منالاو گناہ وآن دی توبہ کر لو چاند کڑیاں رہ گئیانے چاند ایام رہ گئیانے ربنو منالاو توبہ کر لو کر لے توبہ یار جانائی مر بندے آو کر لے توبہ یار جانائی مر بندے آو پڑھ لے استغفار جانائی مر بندے آو ادرات مرن تو بغیر کوئی بندہ باچ نہیں جے ساکتا اس واسے ادرات اللہ دے کلو اپنے گناہ وآنو دی مافی مانگ لاؤ تائی میں محب دینال کریا جی کر لے توبہ یار جانائی مر بندے آو کر لے استغفار جانائی مر بندے آو دنیا ویچ ایوے نا تو خوب جلے آو بھل گئے آئے رب نے تینوں کیوں گلے آو اے مکشد سی بھل گئے آ رب نے سانوں کیوں پیجے آئے دنیا میں چھے اے مینا تو خوب جلے آو بھل گئے آئے رب نے تینوں کیوں گلے آو آگ کر لے نیکیاں چار جانائی مر بندے آو پھڑ لے استغفار جانائی مر بندے آو آگ کر لے نیکیاں چار جانائی مر بندے آو کار لے تو با یار جانائی مر بندے آو تون کی شہیاں کی شہیاں دو تون کی شہیاں خان سکندر ہنگے نے تیری کی حضیت دنیا تے بڑے بڑے خان آئے بڑے بڑے سکندر آئے نے لیکن دنیا چھاڑ کے چلے گئے نے میں کی کیا رہا ہوں تون کی شہیاں خان سکندر ہنگے نے بھل گئے آئے ہاں یہ حضرات توجہ کر آجے غور کر آجے تون کی شہیاں خان سکندر ہنگے نے کجھ نہیں لے گئے نال سب کجھ چھاڑ گئے نے کوئی شہیاں لے کے نہیں گیا کوٹھیان دا مربب کوٹھیان دا مال کے بلڈ گاندہ مال کے بینکان دے اندر پیسہ پیار رہ گیا ہے نال نہیں لے کے گیا بلکہ سائیاں نے جیبان لالیاں نے کمیزان لالیاں نے تینوں کفن پہ نہ دیتا ہے اس کفنوں جیب بھی کوئی نینجے لگی اہمِ دولتان تیمان کر کے بیٹھائیں اور رب دیر سے دے اندر خرج کریا کر حضرات گل شنے آجے تو کی شہیاں خان سکندر ہنڈ گئے نے کجھ نہیں لے گے نال سب کجھ چھڑ گئے نے کر لے توباں یار جنہیں مر بندیاں کر لے استغفار جنہیں مر بندیاں کر لے نیکییں چار جنہیں مر بندیاں کر لے توباں مر بندیاں اللہ دا قرآن ایلان کر یا جے فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَا وَا آمَنَ وَا عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَا اُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ مَحَسَنَاتِ اللہ فرما دینے لوگو ساٹھ سال گناہ کر دیاں ہو گئے نے ماہِ رمضان دا مہینہ آیا ہے میرے تو بغانے رہے آجیں آجوں میرے دھروازے تے آجوں میرے دار تے دار بہ دار پھر نے عیدی جناب کدھی اندے دار تے تے کدھی اندے دار تے عیدہ موقع آ رہے ہیں پیسے اندی لوڑی کدھی اندے کھڑو مانگنے کدھی ادرو مانگنے کدھی جناب اندے گے سوال پھیا کرنے اللہ فرما دینے میرے بندے آجا میرے دروازے تے میرے کھڑو سوال کرنے اللہ فرما دینے میں آتا بھی کر دیاں گا تے واپس بھی نہیں منگا گا اس وان سے حضرات آجا اپنے گناہ ماندی رال کے معافی منگ لئے اللہ سوڑیاں ساڑے گناہ مانوں معاف فرما دے ساڑیاں غلطیاں تو سرف ندر فرما دے اللہ فرما دینے میرے بندے ساٹھ سال ہو گئے نے تو نمازہ نہیں پڑیاں اسی سال گزار چھڑے نے ساڑے دروازے تے نہیں آیاں اللہ فرما دینے آجا میرے دروازے تے تیرے آن اندر دیر او سکھ دیئے میرے معاف کرن اندر دیر کوئی نہیں ہے اللہ دینے رحمتہ جوش اندران دینے اللہ فرما دینے اگر تو بنیاں ٹلیاں کر کے تھوڑیاں جیاں کانگلیاں کر کے میرے کلوں معافی مانگ لمے گا میں ساٹھ سال دے گناہ مانوں نیکیاں چے تبدیل کر چھڑاں گا انجدہ دنیا اندر کوئی خالق مالک نہیں ایڈی رحمت والا برکت والا کوئی نہیں جے آئیے حضرات سنیں توجہ فرمائیے دوار کی جیئے فرمایا اللہ من تابا توجہ میرے والے رکھے آجے اللہ دی قسمیں آج میں دردے دیل نال تو آڈے نال کو جگلہ کرنیاں نہیں میں چاننا اے جمعت المبارک دا جیڑا وقت گدر رہے ہیں ایک قبولی دا وقت جی رب دیاں رحمتہ دیاں نزول اندہ پہ آجے چیتے ایسا نہ ہوئے تو آڈا تیان سجے گھبے ہو جائے اندہ نالاپنیاں چوڑیاں خالی نہ رہا جان اے سواسے حضرات اللہ دا اعلان سنیں یہاں جے فرمایا اوہ سنو سنو گورمنٹ دے اعلان سن دے ہو واپڈا دے اعلان سن دے ہو میکمہ صحت دی طرف اعلان سن دے ہو رب دا اعلان سنو اللہ فرما دے نے اللہ من تابا و آمنا و آمنا ملا عمالا سالخا فاولا اکا یوب دل اللہ سی آتیم حسانات اللہ فرما دے نے میرے بندے آ جا میں تیریاں غلطیاں نو گناہ و آنو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے آنگا شرطے میرے دروازے تے آتے جائیں شرطے زادے کولے چولی پھلاتے جائیں شرطے میرے کولو سوال کرتے جائیں نا میرے کولو مانگ بندے آ تو زندہ رہے تا میرا بندہ ہے تو دنیا تو ٹور گیا تے تا میرا بندہ ہے آنا تے میرے گوڑیے کسے اور جگہ تے تو جا نہیں سکتا سوال تے میں ہی کرنے پوچھنا تے میں ہی تیرے کولو اے سواسے جوانو اپنے گناہ واندی معافی مانگ لاؤ جانا تے ماریے جانا تے دنیا تو چلے جانا جے اے سواسے حضرات اے دنیا ہمیشہ نہیں جرین والی اے دنیا تے چاند دین دا تو پراؤنا ہے اے ویکو ماہ رمضان دا مہینہ آیا ہے تے سارا گزر گیا ہے چاند دین رہ گئنے جی میں رمضان اللہ دا مہمان مہینہ آیا ہے گزر گیا چلا جا رہا ہے اے میں میں تمہیں دنیا تے مہمانا اے میں آپا میں دنیا تے چاند دین دے پراؤنا ہے اللہ والا کی گیندہ جے کوج دین دا تو بندیا پراؤنا ہے کوج دین دا تو بندیا پراؤنا ہے مٹی دے کھڑاؤنے مٹی ویچ جانگے اے مٹی دے کھڑاؤنے اے مٹی دے باوے جے اے میں مان نہ کریا کر اے میں تکبر نہ کریا کر اللہ دی قسمیں مٹی پیران دے تھلے ایک وقت آئے گا تو اس مٹی دے تھلے چلے جانا ہے اے میں کھو نا دنیا تے زندگی گدار نواز سے کنی زندگی ساٹھ سال ستر سال سو سال اسو زیادہ زندگی نہیں اسی سو سال دی زندگی گدار نواز سے مکان بڑھائے نہیں دکانہ بڑھائے نہیں کوٹھیاں بڑھائے نہیں بنگلے بڑھائے نہیں اس بندے تو وڈا بے وگوہ نہیں ہو سکتا سو سال دی زندگی گدار نواز سے مکان بڑھائے نہیں دکانہ بڑھائے نہیں تے مرن تو بعد تو قبر ویچ کیامت تک ساؤنائے ان دے وہاں سے کی بڑھائے ہیں مرن تو بعد قبر اندر کیامت تک ساؤنائے دا سو سوا سے کوٹھی بڑھائی ہو ان دیواز سے کوئی نیکیاں جمع گیتیاں نے ان دیواز سے ساڑھے کل کو روز دیتے کوئی صدقائی خیرات ہے کہ کوئی نہ اس واضح تے حضرات کو جے دین دے اسی پر اونے آ رب راضی کر لاؤ اللہ والا کی کہیں دا بڑا پیارا جملہ کو جے دین دا تو بندے آپ پر اونائے کو جے دین دا تو بندے آپ پر اونائے مٹی دے کھڑاؤنے مٹی ویچ جانگے کیتے آپ نے نوپے پچھتاؤنگے کیتے آپ نے نوپے پچھتاؤنگے کیتا آپنا جوڑی ویچ پانائے کو جے دین دا تو بندے آپ پر اونائے ایتھے پھر نائے یار چھتی کڑ کے جانا دنیا تے ساب کو جے چھڑ کے ایمی مان نہ کریا کر ایتھے پھر نائے یار چھتی کڑ کے جانا دنیا تے ساب کو جے چھڑ کے کیتا آپنا جوڑی ویچ پانائے کو جے دین دا تو بندے آپ پر اونائے کبار دے چھے کیڑے تے نو کبار ویچ پانائے تے نو کدھی غور کریا کر کدھی غور کریا کر تیرنا بندنا کیے کبار ویچ چھے کیڑے تے نو واد واد کھانگے کبار ویچ چھے کیڑے تے نو واد واد کھانگے کیتے آپنے نو پہ پچھ تونگے کیتے آپنے نو پہ پچھ تونگے اوی کیتا یا پنا جوڑی ویچ پانائے کو جے دین دا تو بندے آپ پر اونائے ایسوا سے حضرات چاند دینا دی وجہ دے نال ہر رب نراز نہ کر لے آجے کیتے آپنے خالق نو نراز نہ کر لے آجے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آجے فرمایا اللہ ممتابا وآمن وآمیل آمنا صالحا فاؤلائی کا یبدل اللہ حسینی آتیم حسنات آؤ حضرات اپنے گناہ ماں دی مافی مانگ لو غلطیاں دی مافی مانگ لو نہیں سمجھ جائے درا توجہ کرے آجے گوھر کرے آجے حدیث پاک اندروں اے گناہ ہو جائے نا تے پریشان نہیں ہو نا بلکہ ڈٹنا نہیں گناہ دی مافی مانگنی ایک گناہ ہو جائے لکھ ہو جائے گناہ تے ڈٹنا نہیں جے ایک بندہ گناہ ہی کر دے جرم ہی کر دے پھر ماندہ نہیں اے دے تو وڈہ مجرم کوئی نہیں جی اے بے کہ آجے گناہ ہو گیا انسان نا ہو جائند ہے غلطی ہو جائندی ہے بس اللہ دی قسم راب رحیم تے کریمین ہے اللہ فرمان دے میرے بندے غلطی ہو گئی ہو جی سونے عربہ ہو گئی ہے میں مننا میں خطا کھا رہا میں مننا میں سیاہ کھا رہا اللہ میں مننا میں تیرا باغییاں اللہ میں اسی سال تو تیرے تو بیغانا اللہ کہیں دے نے کوئی گیال نہیں آج جاگے غلطیاں ماننے جی جی اللہ میں اپنیاں غلطیاں نتے شرمندہ اپنیاں غلطیاں تے نادما اللہ میں اپنیاں غلطیاں دی وجہ تو پریشان اللہ فرمان دے نے پھر پریشان نہ ہو اسی تیرے گناہ معافی کر چھلے اے جڑا بندہ گناہ کر کے اتے ڈاٹ جاندہ ہے نا ایک کام غلط ہے اللہ نو پساند نہیں جی ایسا بندہ اللہ نو گوارا نہیں جی اے بکونا بچہ غلطی کرے تے ماننے ہوئے اسی انا موچ امینے پتر کوئی گیال نہیں گلتی ہوگی تے کیڑی گیال مانتے لئے یہ نا اے گال اصل اندر ہے وے اے بکونا بچہ غلطی کرے آجے غور کرے آجے نبی باغلی صلات و السلام فرماندین ایک بندہ اے جدا گزرے آجے انہیں جناب نڑین میں بندے قتل کر چھڑے ایک نہیں دو نہیں سو پجانے نڑین میں بندے آندہ کاتل بندہ دل اندر خیال آئے آئے میں دنیا تے کڈا نیر پا چھڑے آئے جیڑا بندہ آیا قتل کر دا کدی نہ کدی بندے دے دل اندر زمیر جاگی پہن دے کدی نہ کدی زمیر بندے دے ملامت کر دا کی ہو گیا ہی راب دے سامنے جانا ہی کو خیال کر اللہ دے ایک نبی فرماندینے نڑین میں بندے آدھا کاتلے تے دل اندر راب دا دار پیدا ہو گیا ہے کی بنے گا میں راب انہوں کی جواب دینے اے تے تے کھ بندہ قتل ہو جائے تے بندہ سزائے موت ہو جاندہ میں نڑین میں قتل کر بیٹھا میرا کی بڑھیں گا اے بکھے آجے توجہ دل اندر خیال آیا وہ نکل پہ آئے کو رستان لب جائے میرے گناہ ماں ہو جاندہ کوئی بندہ میں نو لب جائے جیڑا میری رہنمائی کر چھڑے ایک جناب راہب کو چلا گئے ہیں جا کے کہندہ جی میرے کو نڑین میں قتل ہو گئے نے میرے وعاف سے کمافیدہ رستان ہے جے کمافیدہ راہے پلا گی نو کہنے آئی سانیاں یہودیاں دے جیڑے وڈے پو پادریوں راہے میرے وعاف سے کوئی رستان مفیدہ ہے تے کئی مولوی کئی مفتی تے کئی علامہ وے لئے ہی مفتی نے بجے کو بندہ وچارہ آگیا ہے انہوں بٹھا دے انہوں سمجھا ہو نرم دل نال پیار نالوں دے دل اندر رابدہ ڈر پہ اے فتویل اتنے آنکھیں نرم دل نمے وے ہوتے ایک قتل کرو تے بدلے اندر قتلے تے تو نرم دل نمے کر کے میرے کول آیا چال پاچ جائے سو پہلے کے تیری وجہ تے میرے تے کتے عذاب نہ آجائے وہ نے دل اندر سوچیا بجی تے نرم دل نمے ٹور کے ایک اور سہی اینجی دا مولوی تا نہیں نا وڑا چاہی دا جیڑا آئے بندے نو خالی موڑی جاندہ راب نہیں موڑ دا تینوں کی تکلیف ہے اور جی تو خین شاہ کائنات دا بادشاہ نہیں جواب دیندہ تینوں کی تکلیف ہے انہیں کہا نہیں نہیں جا پچ جا دفع ہو جا نکل جا میرے کرو میرے دربار چو ہو سکتے تے انڑی نمے قتل گیتے تیری وجہ تو عذاب آئے میں بھی ویچ رگڑیا نہ جاوا انہیں آگیا اللہ لوکھر یا زہاب آئے یا نہ آئے تیرہ کنڈہ میں کٹ کے جاڑا ہے انہیں ماری تلوار تو بھی پوری سینچری کر لی سو بندہ قتل ہو گیا اے وکیہ دے سو بندے دا قتل ہے و دیل نرم رکھو اے علماء آگے میں گدارش کرانگا پوری دنیا دے جننے مذاہب نے سارے مسلکان دے مولویانو کمانگا جے کو وچارہ مسید آجائے نرمی کریا کرو جے مسئلہ پوچھ لائے آسانی رکھیا کرو اے ویلے کئی بندے آنے مولویانو چوڑا رکھیا فتمی آڑا جڑا آیا ماریا چلا نا محبت نا اے ویلے توجہ کرے آجے غور کرے آجے ہون سو بندہ قتل ہو گئے آئے پھر دیل اندر ڈار پھائے گیا کی کہنا اللہ سونے سو بندہ قتل ہو گیا میرے کلو کی بڑھیں گا تے نندر ڈار جے بھی موجودے تے جناب پھر رنگ ٹردہ جا رہے ہیں آگے جا کے پوچھ دے یار میں انہیں گناہ گھر بیٹا کوئی رستہ میرے واقع سے ہے ایک بندہ ملے آئے کہن لگا یار ہے فلان جڑی بسیئے ان ایک لوگ گاندی بسیئے جا تو انہیں نیکا لوگاندی اندر چلا اے بے کہا جے تے ایک گال میں تو انہوں سمجھانی ہے جا فلان بسیئے جڑی نیک لوگاندی اے اس بسیئے اندر چلا جا اوہ تیرے واضح کو رسا نکل آئے گا اے بندہ ہون اپنا علاقہ چھڑ کے گناہ گاریدہ علاقہ چھڑ کے نیک لوگاندی بسیئے وال جا رہے آئے اے تے ایک گال سمجھ اندر اندی جی دو توبہ کرنی ہوئے نا پھر اپنی محفل چھڑنی پہے گی جے شرابی ہے نا شرابی دوستان دی یاری چھڑنی پہنی ہو جے زانی ہے تے زانی دوستان دی محبت چھڑنی پہنی تاں صحیح رستہ لبڑ جے تو آکے شراب بھی پینا تے میں توبہ بھی کرنا تے رہنا ہمیں ہونا بھیلیاں لالے تو کدھی توبہ نہیں کر سکتا توبہ کرنی ہوئے سے ضروری ہے وہ علاقہ چھڑیا جائے وہ دوستی چھڑی جائے وہ شجنت بھیلیاں گروپ چھڑیا جائے جی دے تینوں اللہ دے رستے تو ہٹا ہنوالے نے جی دے تینوں مسجد دے رستے تو ہٹا کے شراب با دیا میں فلا اندر زنا دیا میں فلا اندر سود دیا میں فلا لے جان دے اونا دوست آن دی یار دی مو بد چھڑ دے اینا کم نہیں آنا اینا کم نہیں آنا تم مار جان ہے اینا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا جی جنازہ پڑھ لے آتے دو آمائے نا کوئی نہیں ہوں دیا جنہ پیچھے تو دین رات لائی جان ایس حضرات گناہ مانگ لاؤ توبہ کر لاؤ توبہ کر نو آس علاقہ گنے گاری دا چھڑڑنا پہے گا شراب باندیا محفلہ چھڑڑنیا پہنگیا زانی دوسہ دی دوسی چھڑڑنی پہے گی ایس حضرات باندیا نکلے آئے خون جناب لیکن لوگان دی بسی پتہ لگیا نیک لوگان والے جان پہے گا توبہ کر بھول آنی جے باندیا چل دا جا رہی نیک لوگان دی بسی والے لیکن اللہ دی طرف پیغام موت آگے آجے ہندے تے جناب موت آگی نبی باغ فرمان دے جن دے فرشتے بھی آگے جن فرشتے دی جن مندر آگے جن دی فرشتے کہن دے نو اسی لیکن جان آگے دوسرے کہن دے اسی لیکن جان یہ تے گن گار ہی بڑھائے ان تے سو بند قتل کر چھڑے آئے نو ما فی کوئی نہیں اے کہا جے خون فرشتے آپ پسندر چگڑا کر رہے نے اللہ دی رحمت جو شندر آئی ہے اللہ نے فرشتے نو پیجے آئی انسان نی شکل اندر جا جا کے نا دو واند ایک رو واند مسئلے نو حل کر گیا اے بھی پمیش کار لور سے دی اگر نیک لوگان دی بسی قریب پھر جنت والے فرشتے لے جار اگر گونے گار دی اے ویک کو گالت اتھے آگی دوست دی سنگت بوری تے گندی جیڑی اندر فرق کرنا پہے گا چنگی تے ماری اندر فرق توبہ قبول اے ہی وجہ از توبہ بھی کرنے تے رمضان تو بعد دوالے دن پھر او دوست نرب کے شراب پھر سارے روز زائع نماز تیر زائع تا کہہ رہے اے فریشتے انو کم ہو گر نیک لوگان دی بسی قریب پھر جنت والے لے جاؤ اگر گن گار دی بسی قریب پھر او دوسرے فریشتے لے جاؤ گل بڑی سنوالی حال کہ اے بندہ قریب گن گار دی بستی وال سی رب رب دی رحمت آگئی نا اللہ فرمان دے جدو کوئی میرا بندہ گناہ ماں دی ماں فی مانگ لیں دے تے نیکی دے رستے تے چال پہند ہے پھر ازی اندے گناہ نہیں بندے پھر اندیاں سی غلطیاں نہیں بندے پھر ازی ویغ نے آئندے دی اندر ساڑی محبت آگئی ایندے دی اندر میں رب دا پیار آگئی ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا زمین اے زمین سکڑ جا نیک لوگ گاندی بستی والے سب بندے نو قریب کر دے کیونکہ سب بندے نے میرے کھل معافی منگ لیں آنے اے بندہ نیک دی رستے تے جا رہے ہے نیک لوگ گاندی بستی وال جا رہے آئے اے جدو جگہ دی پمیش کی تی گئی اے تے نیک لوگ گاندی بستی وال قریب ہو گئے آئے اے اللہ دے جنت فرشتے لے کے چلے گئے نے سو بندہ قتل کرن والا دل اندر ڈار آگے آئے معافی مانگ لیں رب نے جنت مہمان بنا چھڑے آئے اے سوا سے ادرات غلطی ہو جائے کوئی گل نہیں گناہ ہو جائے کوئی گل نہیں لیکن گناہ ماں تے ڈٹے آنا کار اے ساڑے نوجوان راتی گناہ کردہ شراب پھین اللہ نے پڑھ دا پائے صبح اٹھ کے دا سزا پھر دا اللہ جی رات ماشاء اللہ بڑی محفل سجی او فلان بیلی بھی آیا فلان دوست بھی آیا فلان ولیتی شراب چلی او تھے جناب جی فلان چلے رب نے تیرے بات پڑھ دا پایا تو لوکن واپ دسی جان کی دسنا جان آئے آئیے حضراء سنوئے توجہ فرمائے گوھر کی جی اجاند دن رہ گے چاند رات رہ گی آنے اپنے گناہ دی معافی منگ منت باب آمان وآمی لآم لن صالح اللہ فرمان دینے میرے بندے آجا میرے دار آجا میرے کھڑ معافی منگ لے میں معاف کھن واپ سے تیار میں تینوں جنت دین واپ سے تیار او جوان چاند دین رہ گے رب نو منال راب دے گے گناہ ماں دی معافی مانگ لاؤ اے وکی آج ایک بند بڑا امیر آدمی دولت بڑی آنے تے روپی پیسے تے بنگ لے تے کوٹھی آتے جیدات بڑی اے انا امیر بند آئے جنہوں علاقے اندر ضرورت بند پیسے آنے دی اس بند کو لے کے جان دا ایک عام بند نیندہ نام ضل کی فلے مال بھی بڑھ دولت بھی بڑی لیکن روزانہ گناہ کردہ جی روزانہ شراب پین دے روزانہ زنا کار کے سوند آئے لیکن دل اندر ڈاری کوئی نہیں اے وکھے آجے توجہ کرے آجے غلطی ہو جائے کوئی گل نہیں لیکن معافی مانگ بچے پوک پہ آس نال مرد پہنے اے زل کی فل کو لائی کھین لگی وے زل کی فل بڑا امیر بند ہے کسے غریب دیوی کم آ جایا کر کدھی بین مطلب بھی کسے دی پلاہی کر لیا کر کدھی دولتا تے مربی آتے کوٹھی آتے بدلے بھی چھڑ کے کسے نال خیر خائی تے کر لیا کر نا آخے بی بی آن گئی آخے میرا با میرا خامد فوت ہو گئے اے میں بی واما او لوگو سنو سنو اگر نیکی کر نا چام دے ہو کسے دا مزاق نہ اڑا کر کسے غریب تے یتیم دا مزاق نہ اڑائیں کسے بے واد مزاق نہ اڑائیں اللہ دی قسم راب نراز ہو جائے گا جب پلا نہیں کار ساکھ نا تے برا بھی نا کر یا کر جب پلا نہیں کار ساکھ نا تے مندہ بھی نا بول یا کر جب پلا نہیں کار ساکھ نا تے گل نا سنو یا کر زل کفل زانی بندہ مجرم بندہ کہنے لگیا بی بی جو مرضی کر لے ساٹھا اصول یہ پیسے چاہیے دینے رات میں نل گزارنی پیک کسے دی مجبوری دا نجیز فیدہ نہ اٹھایا کر جب کوئی تیرے دروازے تھی آگیا ہے انت مجبوری دا نجیز فیدہ نہ اٹھائیں در مار بڑی پہے گی تو انہوں کسے بچانا نہیں کوئی پین پر آگیا ہے کچھ سجن بیلی مار آگیا دروازے تھی پلا کریا کر نجیز فیدہ نہ اٹھایا کر کہندا بی بی تیرے انہوں پتا علاقہ جاندا میرا انسوں لے اے بی بی دل اندر راب دا ڈارے انہ آکھا نانا زول کی فل میں جدوں دی پیدا ہوئی کدی راب دی نہ فرمانی نہیں کی تھی بے ان جی پوک پیاس برداش کرانگی واپس دور گئی پھر ایک دن گدر گئے کوئی ثواب نہیں لگیا لیکن بچے پھر پکھے نے پھر اندھے دربار اندر آئی زول کی فل انہ سخت دل نہیں ہونا چاہی دا انہ ظالم نہیں بن چاہی دا اسے غریب دا پلاہی تے کر دے اوہ دولتا والے ہو میں تو انہو میک مانگا جی رب نے پیسے دی تے ہی کوئی خیر خائی کر آکار جی رب نے چار آنے دے چھڑے نے دی تے رب نہیں اللہ دی قسم رب واپس لے لوے گا اس خیر خائی کر آکر انہیں پھر آکے ابھی بی تینوں پتہ میرا حصول میں اسے حصول تو ہٹ نہیں سکتا آج تیسرا دن ہو گئے تیسرے دن پھر عورت آئیں کہیں دی زول کی فل میرے بچے پکھے دے پیاس نے ہون میں اونا دی پوک پیاس نہیں مغسا دی جی چان نائے کوئی نیکی کر لے کوئی خیر خائی کر دے کوئی پلائی کر دے تینوں رب نے کنیا دولت آدھی تین آنے او کہندہ نہیں بی بی تینوں نہیں پتہ میرا حصول ظالم بندہ نہ کتے ہو جائے دولت والا بندہ کتے نہ جا پر نہ ہو جائے اور یاد رک اگر تو ظلم کر دا رہا رب دی نا ٹھی بے آواز جو تو رب دی طرف پکڑ آگئی فیرون ورگیز اللہ نے پانی اندر گوتے دے دے کے مار چھڑے تختان دے مال کر رب نے تخت اتے لٹا دی تے نے جو چار آنے لپ گئی تے ظالم نہ بان پیسے آن تے ساپ بان کے نہ بیٹھا رہا کر پلا کر کسے غریب دا پلا کر کسے یتیم دا پلا کر کسے بیوہ اور دا پلا کر کسے مجبور دا مجبوری تو نجید فیدہ اور جدو کوئی گھٹ دا پیان جید فیدہ نہ اٹھا کہیں دا بیوی تینوں پتائے میرا حصول پکائے اے بیوی مجبور ہو گئی بچیاں دی پکھ دی وجاتوں میں پی لیوی کہ آئے ماں اپنا دکھ برداشت کر لیں دیئے بچیاں دا دکھ نہیں ویغ سک دی ماں اپنیا پریشانیا برداشت کر لکھ دیئے بچیاں دا رونہ نہیں ویغ سک دی ماں کہیں دی میں صد کے جاوان میرا پتر تو نہ مردہ تیری جگہ تو میں مر جان دی اللہ دی قسم اے جدا جملہ دنیا اندر کوئی بندہ نہیں کہہ سک دا اے بی بی کہیں دی کوئی گل نہیں ہونتے میں مجبور ہو گئی یا کوئی رسانے ٹھیک دل کی فل تیری مرضی یا راب پوچھے گا اے جناب دون تیار ہوگی راب دا ویل راب دی نہ فرمانی کر نواز سے اے بی بی دا جسم کم دا پہ آئے تھر تھر اندر پہ آئے او لوگ کو جی در کب کب آ ہٹ آ گئی چاج نہ بولے آ نیجام دا زول کی فل کنگ دا بی بی پریشان کے ہو اے علاقہ میرائے کوئی پوچھ نہیں سا دا تینو کوئی تیرے تی ہاد نہیں لا سک دا کوئی بندہ تینو پکڑ نہیں سا دا ڈار کاد آئی غم آئی آئی تی آپ آنو کوئی نہیں پی آئی اے بی بی کنگ زول کی فل تو کنگ کوئی پوچھ نہیں سا کد کوئی وین دا نہیں آئی جی دلان دے راز جان دے ارشان دا رب ویخ دا پی ہے تو کنگ کو پوچھ نہیں سا کد رب نے ایک جملے دے بارے پوچھ رب نے ایک لم دے بارے پوچھ نا کی میں کہنا پوچھ نہیں سا کد آئی کہن دا بی بی کیوں ڈر دی پہی اے کہن دی گال سون وے زل کی فل میں آج تک بکھ پیاس برداش کی تھی آنے لیکن اللہ دی ناف فرمانی نہیں کی تھی آج پہلا دین میں مجبور ہو گئیا رب دی ناف مان کرم تے وہ زل کی فل میں تے مجبور آیا توں تے مجبور کوئی نہیں انہیں چار گلہ کی تھی آنے رب نے زل کی فل دے دیل اندر ڈار پا چھڑے آئے کہن دا بی بی میں تے روزانہ گناہ نہیں آیا تو زندگی پہلی دو پہلی دو رب دی ناف رمان کر لگ اینی ڈر رہی جا جن پیسے چاہی دے آج اللہ دعا کر دے اللہ زل کی فل میں معاف کر دے انہیں پیسے دولت ہم دے دی تھی ہم نے بی بی دعا کر دی کسے پلا کریں گا دعا دے گا اور کسے نہ خیر خواہی کریں گا تیرے واس دعا کریں دعا دین بھی بی ٹھور دی جا رہی زل کی فل نے وضو بڑا لے آج زل کی فل نے وضو بڑا لے آج وضو بڑا کے مسلح ڈالے آئے مسلح تھے بہ گیا اللہ میں بڑا گناہ گار بڑا سیاہ کار اللہ تونتے جان اللہ میں معاف کر دے اللہ دی قسم جی دو دیل نرم ہو جائے اللہ کہیں دا میرے بندے تیرے آن اندر دیر ہو گئے میرے معاف کن اندر دیر نہیں اے بیٹھا رب کوڑو معافی مانگ دا مانگ دا دنیا تو چلا گئے انج صبح دا ویلہ ہو گئے آئے سارا پینڈ جمع یار زول کی فل آج بار نہیں آیا زول کی فل اپنا شان جنا پرو ٹو کر لے کے نہیں نکل آئے آتا دن گدر گئے پتہ نہیں کی گال جد دروازے توڑ کے وے خیا گئے مہ در اینج زول کی فل مسل تے فوت ہو آئے او جوان دولت کام نہیں آنیا مر جان آئیں مر ان تو بعد ایک سوال دا جواب ہو نا اے جی دو لوگ یار اے زول کی فل ایڈا جا پر بند ایڈا ظالم بند فوت ہو گیا جنگ آیا دنیا تو ان دا بوجھ لے گئے آئے حضرات گل سنے آجیں اے جی دو لوگ باہر نکلے نا ان دے دروازے تے محال دے دروازے تے رب نے آپ لخوا چڑے آئے فرمایا او لوگ کو منیہ ظالم بڑا سی منیہ گنے گار بڑا سی منیہ سیا کار بڑا سی اللہ فرما دے نے میرے نال سولہ کر لئیے اسی ان دے دروازے تے آپ لخ چڑے آئے ان اللہ قد غفر اللہ فرما دے نے اسی دو لک فلو معاف کر چڑے آئے تیرے منگر اندر دیر ہو سک دی راب دی عطا کر اندر دیر کوئی نہیں ہو اس حضرات راب کلو گنا ماندی معافی مانگ لاؤ گنا ہو جانا کوئی انسان خطاکار اللہ فرما دے لیکن ڈٹیا نہ کر غلطی ہو جائے مان لیا کر استاد جی میری غلطی ہے استاد راضی ہوئے گا ابا جی میرے کلو غلطی ہو اللہ فرما دے میرے بندے غلطی ہوگی مان تل ہے اپنی غلطی ویخ فر تیری غلطی من نال سی رحمت کی میں کر نیا اللہ فرما دے نی والی من خاف مقام رب جنت حضرات نیکی کر یا کر پلائی کر یا کر گنا مان دی معافی منگ آکر آخری گال چھونو گال مکا یے سانو چاہی دے نیکی کری اللہ کو لوگ گنا مان دی معافی مانگ لئی توبہ کر لئی اے بکی نبی پاک علی صلی وآلہ نے فرما میرے سی پہلی گنا مانگ مانگ راب راضی کر نیا پہلی گال دی دوسری گال دی رسی دی اندر خرج کر نیا صدقہ کر نیا قیمہ کر قرآن کہیں دائے لوگو اللہ دی رسی دے اندر چیز خرج کر یا کرو جی تو انو پسان دے اللہ دی رسی اندر شیع دے جی تو انو پسان دے تو اڈے کار دے جی تو انو صاحب تو موٹر سیکل پسان دے نا جی چنگی ہو خرج کرو جی گڑی پسان دے اگر ایک قرآن نے آکھ میں نہیں آکھ ترجمہ پڑھے آج چوتہ سپارہ پھئی لی آت اندر اچھا تُس کی سمجھ دے 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 خیال کر رہے بھی کاری صاحب نے روضہ رکھے شاید اس وجہ تو ترجمہ غلط ہو گیا نہیں میں ہوش ہو واس ترجمہ کر رہے ہوں کار جا کے پڑھ لی کی سمجھ دے اینج دے بندے نہیں آئے محبوب چیز خرش کر دے ایک ہوں سکت ہے سونے اینج ہو آئے اینج کیتا اے تو کہی نہ کیڑا بندہ میں بخوا نبی باغ صلی و سلام تے قرآن نہ دلو یا اے ایت نبی باغ دے سے آپ سونے ہی تے حضرت ابو طلح رضی اللہ بکھے اللہ دی کشم بندے ہو سان اسی تے وہ بندے ہی نہیں ہا انسان ہو سان اسی انسان نہیں ہا اسی تے جانور اللہ دی کشم اور لوگ کہیں دے اسی مسلمان مسلمان بڑی وڈی گال جے بڑی وڈی ڈگری ہے جے نراض نہ ہو نہ آپ انسان نہیں بنے انسان سئی انسان جیسی انسان ہوں دے دس سالہ بچی نہ درندگی کر کے نہ مارے جان دا اگر پاکستان اندر انسان ہوں دے چودہ سالہ بچی دی زد نہ کھلوار نہ کی تا جان دا اگر اسی انسان دے سور دی زینب دی جناب لاش لوڑی تو زنا کرن تو باد نہ مل دی اللہ دی قسم اسی انسان نہیں اسی جنور ایک کم جنور کر دا ہے جیڑے انسان کر دے پھر دے اللہ دی قسم میرا دل نہیں کر دا ایسا بندہ جیڑہ دریدگی کردہ انسان بھی جنور بلکہ جنور بھی پیڑا بندہ ہے کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو کسی کی عزت کا کھلوار کرتے ہو کہتے ہو میں مسلمان ہوں میں پاکستانی ہوں میں مومن ہوں میں انسان ہوں تو انسان نہیں تو جنور ہے تو پیڑیاں کسی دی عزت نو لٹن والا بندہ انسان نہیں ہو سکتا جنور ہو سکتا درندہ ہو سکتا میری بات یقین آئے سوشل میڈیا اٹھاؤ اللہ دی قسم میں دار لگن پہ پاکستان اندر بندہ سگا باپ بیٹی نظر نظر سگا پائی پہ پہن دی عزت لو دہ بیٹی باپ تو محفوظ نہیں پہن پراہ تو محفوظ نہیں رہی دس سو یار جانا کھڑے پاس راب دار جو راب کھڑو اللہ دعز بند والا جے درندہ نہ بڑو انسان بڑو آئیے حضر سنگے توجہ فرمائے غور کیجئے نبی باگ صلی سلام نے فرما یا اللہ دیر سندر چید خرج کر یا کرو جڑی تو انہوں محبوب پسند نبی باگ نے اعلان کی تا قرآن نہ دلو یا حضرت ابوت اللہ رضی اللہ تعالی انہوں فرما دینے سونے یا محبوب اے جڑا میرا باگ اے میں انہوں ساب لالو زیاد پسند دے اللہ حضرت سننے آ قرآن پڑھ نبی آ لیکن ساڑے بے چمل کوئی نہیں تا ہی تے رحمت نہیں لات دیں مسلمان پسر آئے کدی آتا مہنگی دی زورت اندر کدی خاد مہنگی دی یہ ساڑے تی عذاب آیا تی بھی نہ سمجھو اندہ ذمہ دار مبران خانے مہنگی ذمہ دار نوان نئی نئی اصل اندر مجرم آپ ساڑی گلتیا نے قرآن کہیں دائے حکمران انجد آنگے جمیدی عوام ہوئے گی اپنا عابط صحیح کرو آئیے حضرت ابو طلحان ساری فرمان دیں سونے اے جڑا باغ منو بڑا پسان دیں اللہ نے آگے شاہ ساڑے رستے چھ دینی جی بہت تین پسان دیں سونے جاؤ تسی گوا جاؤ اے جڑا باغ پھلا دال دے آئے گوش لگے نبی باغ باغ بڑا پسان دیں نبی باغ جی سہر تفری کرنا جان دیں باغ اندر آن کے بہ جان دیں رام کر دیں بڑا خوب صورت باغ سی فرمایا سونے مسجد بیٹھے کار مشورہ نہیں سونے آئے باغ میں اللہ در سندر وقف کر چڑھے آئے تی تسی گوا ہو جاؤ تی میری ایک شرط ہے میں راب کوڑ دنیا بیٹھے کجنی لینہ سارا کجھ آخر چلین ہے اسی اندھ کاسی کہنی یہ اتھے بھی لبے تھے اتھے بھی لبے آئے انسان سند سی انسان نہیں رہ گے حضرت ابوت اللہ رضی اللہ تعالی نو نبی باغ نو نال سونی باغ میں اللہ در سندر صدقہ کرنا تسی گوا ہو جاؤ اے اگلی جڑی گال میں سنانا چانا وہا تی حضرت ابوت تلہ باغ تے کنارے تے بیچ نہیں گئے باغ دے بیچ داخل نہیں ہوئے دوبارہ کیوں میں کہہ دی تا رب واس وقف باغ بیوی بچے باغ اندر مجود نے کوٹھا پایا رین سین دا تے بار بننے تے کھڑے ہو کے ادھر تے بو تلہ کے اندھے بیر کرمہ والی باغ بچوں بچیاں نو لے کے بار آجا اے باغ دا سودہ میں رب نال کر لے آئے تو بیوی بی نیک سی وہ بیوی بی کہیں انہیں نہیں آکھا میں پوچھے ہی نہیں مشورہ کیتا ہی نہیں انہیں آکھا ابو تلہ اے سودہ مار نہیں کیتا سودہ چنگا کر آگے تو انتظار کر میں دو منٹہ اندر بچیاں نو نال لے کے آرہی ہے باغ انہیں راب دا رہ گیا سادھا نہیں رہ گیا اے حضرات صاحب تو پہلے گناہ مہدی معافی منگو توبہ کرو تے دوسرے نمبر تے صدقہ کر یا کر اللہ در سے اندر جنہ دے جمیں جمیں ٹور دے جان دے صدقہ کر دے جان دے فرمان دے جدو میرے کو درم نہ ہندے میں اپنی آج دے اندر گندم دے دانے پالیں دا اللہ در سے اندر صدقہ کر دا جان دا جدو گندم موک جان دی پھر میں جے بندر روٹی دے ٹکڑے پالیں دا میں اللہ دی سے اندر صدقہ کر دا جان دا تے ایک دن میرے کار اندر کو جوی نہیں ہے تے میں کرو نکل لگ دل اندر خیال آیا آج میں صدقہ کی کر نائے اللہ دی قسم صدقہ رد بلا جی صدقہ کرو گے بیماریاں تاڑیاں موک جان گی صدقہ کرو گے شوگر ختم ہو جائے گی نبی باگ نے فرما اپنیا جسمان بیماریاں تا علاج صدقے نہ کر کر داکٹرانو پیسے دیتی جان کسے غریب تے خرج کر ایتھے جناب ڈاکٹرانو فیصہ دیتی جان کسے یتیم دا پلا کر ایتھے نبی باگ نے فرما آج اپنیا جسمان بیماریاں دا علاج صدقے نہ کر کر اوہ لوگو اہی دا موقع آرے آج اپنے بچیاں دے کپڑے لے کسے غریب دے بچے دا بھی ایک سوٹ نال لے کسے غریب دی بچی دا ایک سوٹ بھی نال خرید لے کسے اللہ دی کسے تیرے تی راب دیا رحمت برکت اللہ تھ پین گیاں تی بماریاں مو کجان گیاں اے پہلے بھی میں ذکر گی تا تی آج بھی سن لو سعودیہ دے کال میدین گال سن آئی ایک نوجوان اندھی والدہ بیمار ہوگی قوم میں اندر بھی ہوش ہوگئی ہوش اندر نہیں آ رہی سعودیہ دے ہسپیٹل اندر داخل کئی دین گدر گینے ہوش نہیں آ رہی آ گھندا میں اپنے دفتر اندر بیٹھا وا میں انہوں ہسپیٹل دو کھال آگی امر جنزی جلدی نال ہسپیٹل اندر پہنچو آگے میں پریشان ہوگیا گی تے ماندی ڈیتھ ہوگئی میں جلدی نال اپنے دفتر جو بار نکلے آ جدو میں جلدی نال نکلے آ تے وے کھال میرے دفتر دے بار ایک بلی اے اندی لات ٹھوٹی اے اندی درد دی وجہ نال آنسو نکلنی کے اندھے جناب چیرے تیلیاں بڑھ گئی آنے جلدی اندر میں بڑا سا لیکن میں نون دا درد وے کے آ میں جلدی دال بکا لے تے گیا کرانے سڈور تے او تو دودھا ڈبا لے لے آکے بلی نم پلا چھڑے آ پھر میں جلدی نال گاڑی پکڑی ہوسپیٹل اندر پہنچ رہو سلا پہ دے رہے میں کہنے نہیں جلدی دے سو کہنے یار پریشان نہ ہو جلدی نال میں کمر فلان کمر اندر روم اندر نمبر تے جلا جا میں اپنی ماندے کمر اندر گیا دروازہ کھولے آئے میری ماں مسکر آرہی تے ہوش اندر میں امہ پوچھے امہ ایک ہی میں ہو گیا اللہ نے میں صبح گیا تے تو اڈی حالت نازک اللہ نے کی میرا حمت کر چڑھی آنے اندھی ماں کہ اندھی یہ بیٹا کی پوچھ نائے اندھ خواب اندر میں وکھے آئے ایک بلی یہ اندھی اللہ تو چھوٹی تے دعا پر کر دی اللہ بس انہی گل میں وکھی تے میں ہوش آگے ہے ان خواب میں وکھی تے اکھا کھل گئے گا میں بلکل ٹھیک آن لوگ جنورہ نہ پلا کرو گے صدقہ کرو گے رب بیماریاں ختم کر چڑے گا ایک اور گل سننے آج تیرے پاکستان دے ایک بڑا امیر بندہ بیمار ہوگی ہے ڈاکٹرہ نو سمجھ نہیں آرہی یورپ اندر چلا گیا ٹیسٹ کروائے نے پتہ نہیں لگ دا کیڑی بیماری ہے ڈاکٹرہ نے سارے ٹیسٹ کرم تو بعد پتہ لگایا تینوں کینسر بھی آخری سٹیج پہنچ چکے آئے انہ اندر حال نہیں ہو سکت پریٹ ہوئے کرنا جاری میں جا کے بجے آ میں ایک ہی کر دی پہیں ایک ہی کر نائی گوش دے ٹکڑے آ نو ایک ہی کرنے چھڑے آ نو کینسر کی پوچھ نائی میرا خامد فوت ہو گیا بیوہ عورت سال اندر دو مرتبہ گوش دکان نو مل رہے کئی دین ہو گینے خانڈی نہیں پکی بچے بڑے پریشان میں آ چچڑے لے لے جا کے بچے انہوں کھلا مانگی بچے اندھے چیرے تیرہ انہوں کھا جائے گی سنو سنو لوگو تیرے پاکستان اندرے جی زندگی گودان والے بھی لوگ نظروں دینے خیال کرے یا کر اپنے کردی چار دواری دے سجھے کھبے پاسے تیری افطاری تیرے سرخان پر آئے کتے تیرا گوانڈی پکھا نہ رہ جائے کتے تیری کوئی غریب پہن پکھی نہ رہ جائے ایدہ موقع یا تلاش کرو تلاش کرو ایسی لوگ اے ہاتھ پھلان والے لوگ کئی انجد اندے نے جیڑے حق دار نہیں انہیں باقی اندہ بھی اگام آر چھڑے ہے جیڑا مستحق بندہ سفید پوش بندہ اللہ دی قسم ہاتھ نہیں پھلائے گا کسی نو جا کہ رب کلو منگ دے کہیں دا میں کہ بی بی نہیں انجن نہیں کرنا میں جناب قسائی کو لایا میں آکے یار گوشت دے جناب آئے کہ لگا چودری جی کی پوچھ دے آج تے گوشت ختم ہو گئے یار کو تھوڑا بتا پہ آئی دے چھڑ آخے باست ایک پائیا گوشت آئی آخے اس بی پی نو دے چھڑ نا آخے انہ میں آ کہ آج تو بعد جدو عورت آئے جنا گوشت منگے نو دینا پیسے میں دے آگا آخے آخے گوشت لے چلی گئی آٹھ دن گدرے میں دوبارہ یورپ چلا گیا ڈاکٹرہ نے میرے دوبارہ ٹیسٹ کی تینے کہیں دینے چودری جی جی جنہ دے پی لیٹ جی جی میں ہوئی بندہ آخے نہیں نہیں تو کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی دعائی نہیں کھا دی آخے پھر ماجرہ کی سمجھ اندر نہیں آرہ بار بار رپورٹ کرنے یا تیری رپورٹ اندر ایک فیصد بھی کینسر نہیں آرہ رون لگ پہ اعتیات چک بہگ ہے کہیں دا لگ دے ایک پائیا گوشت دا صدقہ کیتا کام آگے آج اوہ لوگوں اپنی جسمانی بیماری ہیں دا علاج صدقے نہ کرے کر کوئی دن ایسا نہ جائے جدو تو اپنے ہاتھ صدقہ نہ کیتا ہوئے کوئی گل نہیں روزانہ دا سر پہ یہ صدقہ کار چاڑ ایک باکس بنال اپنے کار ایک گل لال اندھے روزانہ دے پانجر پہ روزانہ دے تو پیسے بچیا نویتے دے نائیں کوئی دس روزانہ پہ صدقہ اندھے اندھر ڈالیا کر پھر جمع کر کسے غریب تے خرج کر کیا کسے بیوان دے کار امدر دے کیا اللہ دی میں نو قسم میں با رسول تے کھڑا روز دی آلت نالا تین او خوشی اوسرات ملے گی جڑی تین زندگی اندر کدھی نہیں مل سکی صدقہ کر رابد رسے اندر امام صاحب فرماندے نے میں کروں ٹکڑا لگا میں ویکیا کار اندر کوئی شہ نہیں آج صدقہ کی کریں فرماندے نے جاندہ لوگان ہوئی دیتی جاندہ صدقہ کریں جاندہ رب رحمت کریں جاندہ اللہ دی قسم کیڑا بندہ چاندہ روزی برکت نہ ہوئے کیڑا بندہ کہیں دا عمر چاندہ میری روزی بات جائے عمر چاندہ آج تو بعد ڈیلی صدقہ تون کر تیری روزی چوی رب برکت پائے گا تیرے جناب عمر چوی رب برکت پائے گا خیر خائی کر پلائی کر کی سیدہ پلا کر یا کر تین انشاءاللہ جدو دو کا محبہ کر لینا تین جنت پک کی جائے بولو جنت جانا جائے اچھی بولو جانا اقبول یہ دا وقت میں دعا کر لگا بڑے بڑے فون آئے چنیور تو اک ساڑی بہن بیمار اللہ انہوں صحت ایمان والی زندگی دے توبے اک ساڑی بہن اولاد کوئی نہیں کلی کلی بچی امام باپ دی کلی تی بڑی پریشان ہی اسی ان دواز سے بھی دعا کرنی اللہ انہوں نیک فال اولاد دے جنہ ٹیم تُسی آج بہوگے اندہ میں ذمہ دارہ راب دے حضور میں جواب دیں گا تو اٹھا ایک منٹ ضائع نہیں ہونا انشاء اللہ دعا خصوصی ہوئے گی اللہ دے رسید اندر خرج کرو گناہ ماں دی معافی منگو تیرہ بدل جو پلا گی دے جنت لینی اللہ سونے جن نے آئے بیٹھے تیرے کلو جنت مانگ دے نہ دے نہ لا دے اللہ نہ دے مقدران در جنت لکھ دے اللہ نہ دے مقدران اللہ نوجوان آئے بوڑے آئے بچے آئے میری ماما بہن بیٹی آئی اللہ سی سارے رال کے آج تین منان آئے اللہ سی سارے رال کے آج تین راضی کر آئے اللہ چار بندے رال کے کسے بوئے چلے جانو مان جان دا اللہ ویخت دین گا لوگ آئے بیٹھے نے ماما پہنائیا بیٹھے سفید والا والے میرے بدر گائے بیٹھے نے اللہ نادیا دعا مقبول کر کے آج سڑے نا جنت کر دے مجھ کلا سان کر دے آخری جان دے پیغام سن لو ویچ جنت آن دے آج بن نظار ہون گے او تے رحم تان دے چل دے فوار ہون گے ویچ جنت آن دے ویچ جنت آن دے آج بن نظار ہون گے او تے رحم تان دے چل دے فوار ہون گے کڈ سونا کڈ سونا کڈ سونا بھیلہ دل بہار ہو گا جد و جنت ویچ اللہ دادی دار ہو گے او تے اللہ اگ چکن والے چیرے سار ہون گے ویچ جنت آم دے جب نظار ہون گے اللہ کو دعا ہے جو چند بات میں رز کی اللہ مینو اور توانو اینا بات اینا گلہ اینا حدیث اینا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب اللہ